ایک مسئلہ اسمات فرما لیں کہ نماز کے والے سے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی ہم گھر نماز پڑھ لیں یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھ رہا ہوں یہ وہ عفقبلہ قاری صاحبی مجود ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے جو فرض نماز ہے دو صورتوں میں گھر ہو سکتی ہے ایک انسان اگر اس قدر بیمار ہے اس بیماری کا میں عالم آپ کو بتاتا ہوں سرکار دو عالم نور مجسم اس قدر شرید بیمار تھے کہ آپ نے ایک دفعہ دو صحابیوں کے سہارے پہ فرض نماز جا کر مسجد میں ادا کی اور ایک دفعہ نبین صحابی آپ کی برگاہ میں آذر ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے نبینہ ہوں کیا میں فرض نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں سرکار نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر تک ازان کی آواز جاتی ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بالکل جاتی ہے فرمایا پھر فرض نماز آ کر مسجد میں ادا کرنی ہے چونکہ جب انسان اس قدر شدید بمار ہو کہ وہ مسجد تک نہ جا سکے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کئی کسی مصروفیات میں لیٹ ہو گئے ہیں آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا تو ٹیم ختم ہو جائے گا اس صورت میں آپ گھر میں ادا کر سکتے ہیں یا پھر اس قدر شدید اس قدر بارش اور اندھی کا اتمام ہے کہ آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر اس صورت میں آپ گھر نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتے یار دیکھیں آپ ڈیوٹی کے لیے اگر گھر میں بیٹھ کر وہ کام کریں تو آپ کو کچھ چیز اصل نہیں ہو سکتی یہ آپ مزدور کو کہیں کہ یہ انٹے گھر میں پڑی ہوں تین چار ہزار وہ گھر میں اٹھا کر دو رکھ دے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا لیکن وہ کئی اور جگہ پہ جا کر اٹھاتا ہے پھر اس کو مزدوری ملتی ہے اس لیے اس برگاہ کا بھی دیکھیں نا کہ اس برگاہ میں جائیں گے نا تو پھر کوئی کام بنے گا میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں آخری اور اس کے پاس میری گفتہ ختم ہے شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات مولا کنات کے پاس ایک بندہ آیا بڑا پریشان تھا فرمایا کہ پریشانی کے عالم میں تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ پریشان ہے فرمایا حضور پریشان ہوں فرمایا کیا مسئلہ ہے کہا کہ بہت مسئلہ بڑے دنوں سے پریشان ہوں بلکہ کئی عرصہ سے پریشان ہوں فرمایا مسئلہ کیا ہے فرمایا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں دن رات کر رہا ہوں اس کی برگاہ میں لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا کہ نہیں فرمایا یہ کونسا مسئلہ ہے یہ تو دو نکتوں کی بات ہے صرف فرمایا اگر اللہ تجھے اپنی برگاہ میں بلا کر سجدے کی تفیق عطا کر دے تو پھر سمجھ اللہ تجھ سے راضی ہے اگر اللہ یہ تفیق تجھ سے چین لے تو پھر سمجھ اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے اس لئے اپنے گریبانوں میں ہر بندہ خود دیکھ لے کہ کس سے اللہ راضی ہے اور کس سے اللہ نراض ہے صاحبو کم از کم یہ جو جوانیاں اور یہ طاقتیں یہ شباب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے تو آج آؤ کیوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ کس جگہ پہ ختم ہو جائے بہتر انسان وہی ہے جو اس دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے چلا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ میں نے اس جنازے پہ بھی آپ کو بولا تھا اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا ٹائٹل عطا فرماتے ہیں فرمایا یا ایتوہن نفس المطمئن اس آیت کا منظر کشی کرتے ہوئے علماء اکرام نے اس کی وضاعت کی ہے کہ جب موسیٰ قلیم اللہ کوئی طور پہ پہنچے نہ تو زد تھی بنی اسرائیل کے لوگوں کی کہ آپ ہمیں اپنا اللہ کا دیدار کرائیں اور ہم مسلمان ہو جائیں گے انہوں نے زد کی بنی اسرائیل نے جو ان کی قوم تھی تو موسیٰ قلیم اللہ کوئی طور پہ پہنچے اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات میں سے ایک تجلی کا جو کروڑوہ حصہ تھا نا کروڑوہ سوئی کے لوگ کا بلکہ کروڑوہ حصہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تجلی بیجی تو پار جل کر ریزے ریزے اور راکھ ہو گیا اور موسیٰ کا باقی تمام لوگ تو فوت ہی ہو گئے اور موسیٰ قلیم اللہ چالی دن کے لئے وجد میں چلے جائے بیوشی کے عالم میں ہو گئے اور مجھے یہ بتائیں کہ جس رب زلجلال کی تجلیات میں سے ایک تجلی کی سوئی کی نوکہ کروڑوہ حصہ اگر پار پڑے تو پار ریزے ریزے ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا دیدار براست بلکل براہ راست کروا دے جب وہ رب کے دیدار میں مشغول ہو اس کی روح پرواز ہوئے گی اس کو کوئی پتا چلے گا ہرگز نہیں پتا چلے گا یہ موت کا جو نزہ کا وقت ہے سرکار نے فرمایا کہ یہ بہت ہی پرخطر منظر ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی مل مل کے کپڑے کو آپ کسی کانٹے دار جاڑی میں ڈال دیں پھر اس کو کھینچ لیں تو جیسے وہ لیرے لیرے ہو جاتا ہے اس طرح انسان کا جسم بھی لیرے لیرے ہو جاتا ہے لیکن بندہ مومن کے لیے یہ وقت بہت خوبصورت ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ یہ خود ارشاد فرما رہا یہ دیکھیں نا قیامت کا دن ہوگا ندا لگے گی کوئی بندہ ہے جو دنیا کی سیر کرنا چاہتا ہے کوئی بندہ ہے جو دنیا کی سیر کرنا چاہتا ہے دنیا میں جانا چاہتا ہے کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا صرف ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا وہ کونسا گروہ ہوگا شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں کیوں کھڑے ہوں گے علماء نے بحث کی فرمایا کہ وہ لوگ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ جب وہ شہدت کا جان پیرے ہوتے ہیں خون کا قطرہ گرنے سے پہلے رب زلجلال اپنا دیدار انہیں کروا دیتا ہے اس اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا یا غوثیہ حق جاریہ اس دیدار کی اتنی چشنی ہے اتنی لذت ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار التجاہ کریں گے اللہ رب زلجلال کی مقدس بار گئے اقدس میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اس پر عمل پرہ ہونے کی تفیق عمد عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ علیہ العظیم